السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالی غوث پاک کی بارگاہ بے کسپناہ میں حاضری کا موقع تا فرمایا اللہ تعالی تمام صحیح لقیدہ سننی مسلمانوں کو بھی اس حاضری کے پرکیف موقع سے اللہ تعالی سرفرازی عطا فرمائے اور سب کو حاضر ہونے کا اور اپنی اپنی حاجتوں کو ڈیر ایٹ غوث پاک رضی اللہ تعالی کے بارگاہ میں عرض کرنے کا موقع تا فرمائے تمام سنی صحیح لقیدہ نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ آج کی رات کو بڑی عظیم جانے زندگی کسی کے کب ختم ہو جائے کب کیا ہو جائے کسی کو کچھ خبر نہیں آج کی رات میں فیصلے ہوتے ہیں کس کو کتنا رزق ملنا ہے کس کو کیا ملنا ہے کس کو کیا دیا جانا ہے کس کو کتنی برکت کس کو کتنی صحت کس کو کیا کیا ساری چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں تو آج اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہوئے اپنے لئے خیر میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں توبہ و استغفار میں وقت گزاریں گاڑیاں چلانا بائیک رائیڈنگ وغیرہ یہ سارے بہودے حرکتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اس سے اللہ اور اس کی رحمت کے قریب نہیں ہوتے ہیں ہر مومن مسلمان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب حاصل ہونے والے افعال و حرکات میں ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے زیادہ تر اپنے زندگی کے گزرے ہوئے نمازوں کا حساب لگائیے اور قضاء نمازیں ادا کرتے رہیں توبہ و استغفار کرتے رہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اور قلم طیبہ کی کسرت سے تلاوت کریں ذکر کرتے رہیں اور استغفار جو بھی ہو سیدو الاستغفار اگر یاد ہے تو اسے ضرور پڑھیں الغرض حاصل یہ کہ آج کی شب کو اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہوئے گزاریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آجزانہ منکسیرانہ طور سے اپنے لئے دنیا و آخرت کی نعمتوں کو مانگتے ہوئے گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آپ کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے لادلے بیٹے حضور غوث آزم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق و فعل میں ہم تمام عالم اسلام کے سننی سعیو العقیدہ مسلمانوں کی مغفرت فرمائے جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ والحمد للہ على ما اصبتو وصفر اللہ على ما اختاتو امداد کن امداد کن حزبا دے غم عزاد کن دردین و دنیا شاد کن دردین و دنیا شاد کن یا واتِ عزم دستگیر انداد کن انداد کن